بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پروگرام 3 کے اندر ویلکم اور آج ہم بات کریں گے دوبارہ شاہد صاحب کے ساتھ جی سلام علیکم شاہد صاحب جی والیکم اسلام شاہد صاحب آپ نے پارلیمنٹ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑوں کا ذکر کیا تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے عدلیہ اور بیوروکریسی اور میڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو جب چاہے اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کے لیے یا اپنے کام کے لیے یوز کرتی ہے جی محسن صاحب بلکل آپ نے بڑا صحیح سوال کیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہر ادارے ریاستی ادارے کے اندر اس وقت موجود ہیں عدلیہ کے اندر ججز کی شکل میں وکلا کی شکل میں بار اسٹیسیشن کی شکل میں میڈیا کے اندر انکر اور سینئر جنرلسٹ جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے پیرول کے اوپر ہیں آئی ایس پی آر کے ساتھ رابطے میں وہاں جا کے کھانے کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں وہاں ایکچینج آف یوز کرتے ہیں اور وہاں سے نیوز لے کے ہیں شام کوٹ میڈیا پر بریک کرتے ہیں تو یہ میڈیا میں بھی لوگ ہیں جیوڈیشنی میں بھی لوگ ہیں اور حکومتی بیروکریسی کے اندر بے شمار لوگ ہیں اور بیروکریسی کا بھی اس میں بڑا ایک لومڑی کا کردار رہا ہے محسن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور یہ لومڑی ایسی چلاک لومڑی ہے بیروکریسی کہ یہ ہر حکومت میں اپنی اچھی عوضے لے لیتے ہیں اور حکمرانوں کو گمراہ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے بیروکریسی حکمرانوں کو کامیاب اور ناکام کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر میں کہوں پرویز علیہ صاحب میں پجاب کی مثال دیتا ہوں پانچ سالوں نے وزارتہ علاقی انہوں نے بیروکریسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھا عزت کرویہ رکھا تو بیروکریسی نے ان کو بہت اچھے اچھے منصوبے بنا کے دی اور ان کو کامیاب کروایا اور جو کہ ڈبل ون ڈبل ٹو اور پرویز علیہ صاحب کے اور ایسے منصوبے ہیں جن کو آج بھی عوام یاد کرتے ہیں اس طرح سے شباش شریف صاحب جو خادم حالہ تھے دوہزار تیرہ سے پہلے بلکہ دوہزار آٹھ سے پہلے شباش شریف صاحب جو دو دفعہ سی ایم رہے اس میں انہوں نے بیروکریسی کو لگام ڈال کے رکھی لیکن اس میں بیروکریسی نے ان کو ڈر کے خوف کے مارے تو ان کا حکم بجاہ لاتی رہی لیکن دل سے انہوں نے کبھی بھی نون لی کو اکسپٹ نہیں کیا مگر دوہزار آٹھ کے بعد شباش شریف صاحب کو بھی اپنی پولیسی بدلنا پڑی انہوں نے ان کو بیروکریسی کو عزت دینا پڑی جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک اور تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک شباش شریف صاحب نے کافی کامیاب مزار تیالہ کے دو ٹین اور جو ہیں دو انگز کھیلی ہیں تو اس کے علاوہ اگر میں کہوں تو ملٹری نے کچھ ایسے حکومتی معنوں میں عوضے کروا رکھے ہیں کہ جو ان کا سورس آف انفرمیشن ہے یعنی ٹاپ لیول کی انفرمیشن جب ملٹری سیبلنشمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ اگر میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرائم مینسٹر کے ساتھ آپ کو اکثر ایک یونی فرم آرمی آفیشن نظر آتے ہیں ایک دو جو کہ ان کا ایک ایڈی سی ہوتا ہے اور ایک ان کا ملٹری سیکٹری ہوتا ہے اس طرح ایڈی سی ان کے تین قسم کے ہوتا ہے ایک ائر فورس سے ایک نیوی سے ایک پاکستان فورس سے اور ملٹری سیکٹری بھی ان کا ایک ملٹری سیکٹری ہوتا ہے ایک ایڈیشنل ملٹری ای 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 س ہوتا ہے اس طرح کے اسے گورنر گورنر کے ساتھ ایک ملٹری سیکٹری ایڈی سی ہوتا تھا اب ایڈی سی کی سیٹ شاید گورنر کے ساتھ ختم کر دی گئی ہے اور اب گورنر کے ساتھ صرف ملٹری سیکٹری کام کرتے ہیں تو جتنا گورنر کا ڈیلی سکیجول بنتا ہے ملاقاتوں کا بیرونی دوروں کا اندرونی دوروں کا پرائم نیسٹر کا تو ایک ایک جیس جو ہے وہ فوج تک پہنچ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ فوج کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر تو ان عوضوں کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ہیں ان کی ملاقاتیں ارنج کرنے کے لیے اور ہر فورن آفیس میں کے اندر بھی ملٹی اتاشی کے نام سے ایک عوضہ ہوتا ہے جس میں ایک فوجی کرنل یا برگڑی رینک آفیسر جو ہے وزارت خارجہ کے ذریعے بیرونی مولک جو پاکستان کی میسید ہے وہاں پر خدمات سارے انجام دے رہے تو یہ ایک ضروری ہے اس کو اس کے لیے کہ اگر سیسدان کے اوپر ہم چیک ان بیانس نہیں رکھیں گے تو ہمیں کیا پتا جیسے آپ نے اکثر نعرہ سنا ہے مودی کا جو یار ہے وگہ دار ہے تو مودی کے ساتھ یار بننے والے کافی لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ گھر جوڑ کرنے کے لیے کافی لوگ تیار بیٹھے ہیں امریکہ کے ساتھ تو جہاں ملک کی سلامتی دعو پر لگ سکتی ہے وہاں وہاں فوج نے اپنا چیک ان بیانس رکھا ہوا ہے اور فوج کے پاس ہر وہ خبر جو پرائم نیسٹرہ بھی ملاقات کرنے جا رہا ہوتا ہے فوج کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کس ایشو پہ ہو رہی ہے اور کب ہو رہی ہے اور جو صاحب آئے ہوئے ملاقات کے لیے بیرون ملک سے کیا جنڈا لے کے آیا ہے اسی لیے آپ نے اکثر ایک بڑا مشہور جب نواز شیف صاحب کی کسی فیملی میں شادی تھی ان کی کسی نواز شیف کی یا پوتی کی تو جاتی عمرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر اچانک جو ہے جو نرندر مودی صاحب ہیں انڈین پرائم نیسٹر اچانک لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اور اس سے پہلے نواز شیف صاحب اپنے ملٹری سیکٹری کو جو برگیر جوید تھے شاید ان کو کہتے ہیں کہ آپ بشک دو چار دن ریسٹ کر لیں آپ چلے جائیں تو شادی کا فنکشن آپ کی خواہد ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا فوج کو دھچکا لگتا ہے کیونکہ اس سے ملٹری سیکٹری کو یہ پرگام کا علم نہیں تھا اور اچانک لاہور ائرپورٹ پر نرندر مودی صاحب لینڈ کرتے ہیں اس وقت سلامتی کے اداروں کو خبر ملتی ہے کہ بھارتی پر نیسٹر ازم لاہور تشریف لائے ہیں اور تب پتہ چلتا ہے کہ یہ نواز شیف صاحب کی دعوت پر لاہور لائے ہیں تو یہ ایسے حالات میں پھر فوج کیلئے بڑے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کی جو سیکیورٹی کی زمانت ہے فوج پاکستان کی زمان ہے تو وہ اپنے میرے خیال میں ڈیوٹی سا انجام دیتی ہیں اور ان کو یہ جو انفرمیشن ایکچینج آف انفرمیشن ہے یہ ہر ایمان سے ہر ریاستی دارے سے ہر میڈیا چینل سے ہر محاص سے ان کو ملتی ہے اور یہ ان کی کمیابی کی کنجی ہے اسٹیبلشمنٹ کے شاید صاحب آپ نے پارلیمنٹینینز کے اوپر تو چیک اینڈ بیلنس کا ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی غدار یا ملک کے خلاف کام کرنے والا بندہ آ جائے تو اس کو کس طرح سے پین پوائنٹ کیا جائے یا اس کو کس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو اس سسٹم سے باہر نکالا جائے جی محسن صاحب بالکل آپ نے بڑا اچھا پھر سوال کیا آج آپ سوال بہت اچھے کر رہے ہیں اور مجھے جواب دینے میں ہم لطف آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں عوام بھی اس پرگام کو انجوائے کریں گے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کچھ ایسے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو پارلیمان کے انڈر آتے ہیں اور پرائیم نیسٹر اور سی ایم کو ڈریکٹ رپورٹ کرتے ہیں جس میں انٹیلیجنس بیورو ایک بڑا اہم ادارہ ہے آئی بی جس کو کہتے ہیں ہر پیام میں تو یہ ایک آئی ایس آئی اور ملٹری انڈریجنس کے کاؤنٹر پر ان کے مقابلے میں یہ ادارہ بنایا گیا تھا تو آئی بی جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کو ڈریکٹ جواب دے ہوتی ہے تو آئی بی سے حکومتیں اکثر یہ کام لیتی ہیں کہ وہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کی ریکی ان سے کروانا ہے یا فوج آرمی چیف کیا کر رہا ہے کن سے مل رہا ہے تو وہ ایک ناکام کوشش کرتے ہیں سہسدان لیکن فوج کا نظام اتنا فول پروف نظام ہے کہ اس میں آئی بی جو ہے میرے خال پینٹریٹ نہیں کر سکتی اور صوبوں میں یہ کام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ سپیچل برانچ سے اور پولیس کے ذریعے لیتے ہیں کہ بلٹری سٹیبلشمنٹ کے گھر کے باہر ان کو سیول کپڑوں میں تائنات کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کون ان سے مل لے آ رہا ہے کون ان سے مل کر جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا ایک چیک ان بیننس رکھا بی سٹیبلشمنٹ کو اوپر کبھی کبھی وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور وہ ریپورٹنگ صحیح ہوتی آئی بی کی اور سپیچل برانچ کی لیکن وہ ادارے جو ہیں وہ بھی اب میرے خیال میں ان کو بھی کسی حد تک فوج نے اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اب آپ دیکھیں کہ پولیس ریفارمز جو ہیں اس کے بعد کافی حد تک فوج کے اندر آپ کو پولیس کے اندر تبدیلی نظر آئی ہیں اور پولیس بھی پنجاب پولیس میں میں ذکر کروں گا کہ وہ بھی اب فواج پاکستان کی طرح پہ ایک ڈسپلنٹ فورس بنتی جا رہی ہے اور کافی حد تک اب وہ عوام دوست ادارہ بن گیا پنجاب پولیس جو کسی وقت میں صرف سیاسی ان کے لیے کام کرتا ہے سیاسی حکومتوں کے لیے پولیس ہماری بھی سیاسی طور پہ یعنی ازاد ہو چکی ہے اور خود مختار ادارہ بن کے سامنے آئی ہے اچھے یہاں پہ نا فوج کے جان تک ہم نے کی فوج کے اندر تو فوج کے اندر ایک اپنا بڑا ہی سٹرٹ قسم کا ایک نظام ہے انٹیلیجنس کا جس میں آئی ایس ای بھی ہے جس میں ایم آئی کے لوگ بھی ہیں یعنی آئی ایس ای کے سارے لوگ حکومتوں میں نہیں پیچھے پڑے آئی ایس ای کے ونگ ہیں ایک ونگ ہے جو بیرو نے مول کیا افغانستان پولیس کو دیکھ رہا ہے ایک ونگ جو ہے بھارتی پولیسی کو دیکھ رہا ہے ایک ونگ سیاست پولیٹیکل جو اندر پاکستان کے علاہت ہیں پولیٹیکس اس کو دیکھ رہا ہے کوئی فوج کے اندر جو ہے انٹیلیجنس وہ دیکھ رہے ہیں تو فوج کے اندر ایک اپنا بڑا سخت اتصاب کا نظام اور آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے فوجی آفیسر سینئر جرنیلوں کے کورٹ مارشل ہوئے ہیں اور ان کی جب وہ جیسے ابھی لاس ٹیم اگر میں کہوں تو ازاد کشمیر میں کہا آئی ایس ای کے برگیڈیر تھے سیکٹر کمانڈر تھے ان کو فوج سے نکالا گیا اور ایک آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ غداری کے پیچھے دو تین لوگ جن کو سزا جس میں جنرل جوید اکبال صاحب اور ایک برگیڈیر صاحب تھے جن کو سزا دی گئی اور ان کو جیلو میں ڈالا گیا تو فوج کے اندر ایک بڑا سخت میکنزم ہے اور اس میں ایف ای ایو بی ایک ادارہ فوج کا جو کہ بلکل یونٹوں کے اندر رہ کر اور گراس فوڈ لیول پہ جا کے نگرانی کرتا ہے فوج کے اندر ایکرپشن کی فوج کے اندر غداری کی یا سیاسی لوگوں سے جمہر ملا اس لیے فوجی افسر اس معاملے میں بڑے مطاعت ہوتے ہیں اور فوج کی جو ٹریننگ ہے نا محسن صاحب جو فوج میں برتی ہونے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک جو فوج اپنے لوگوں کو ٹرین کرتی ہے میرے خیال محسن صاحب سو میں سے کوئی ایک فیصد آپ لگا لیں چانس ہوتا ہے ایسا کہ جس میں غداری یا کرپشن یا فوج سے غداری کیجئے میں نہیں سمجھتا فوج کے اندر سارے محبی وطن لوگ ہیں اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے خیر مانگی ہے اور اس ملک میں جاہاں ان کو کردار کی ضرورت ہوتی انہوں نے اداروں کو ٹھیک بھی کیا ہے ہاں کچھ فوج کے اندر بھی کالی بھیڑے رہی ہیں جنہوں نے فوج کو بدرام کیا ہے یا سیاسدانوں کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کے اپنے ذاتی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اہم الیکشن میں آکے بزارتیں لیں ہیں یا اہم تائناتی لیں ہیں کسی اداروں کے سربراہ بن کے تو فوج کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ سیاسدانوں سے نسبتاً بہتر ادار ہے فوج کا تو اگر میں انت شارڈ یہ کہوں کہ پاکستانی عوام کو گھبرانا نہیں ہے پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے اسیابلشمنٹ کے وجہ سے تو کیا یہ سچ ہوگا جی بالکل میں سمجھتا ہوں محسن صاحب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ میری ذاتی رائے ہے اور میرا جو حلقہ باب ہے ان کی بھی ذاتی رائے ہے کہ یقین کریں کہ جس طریقے سے پنامہ کیس جس طریقے سے سرے محل جس طریقے سے ماضی میں کرپشن کے انہی سینکڑوں نہیں ہزاروں کیس اس ملک کا غریب ملک کا جس طریقے سے بیرونی ملکوں میں رکھا گیا سوزر لینڈ کی کمین گاہوں میں رکھا گیا اور لندن میں پراپٹیز بنائی گئی آسٹریلیا میں پراپٹیز بنائی گئی یو اے ای میں گلف میں سعودیا یعنی آپ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پاکستانی سیاستانوں کے ایسٹس نہ ہوں تو یہ لوٹ مار آج تک بھی جاری ہے آج بھی اگر میں عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی حد تک تو میں ان کو اماندار اور سادق اور امین مان سکتا ہوں لیکن ان کے نیچے جو وزیر ہے اس وقت چاہے وہ وفاقی وزارتیں ہیں یا سبائی وزارتیں ہیں ان میں کرپشن انتہا تک پہنچ چکی ہے اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں کیونکہ عمران خان کہتا تھا کہ جب اوپر لیڈرشپ ٹھیک ہوتی ہے تو نیچے بھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نیچے کرپشن جب اوپر سے رکے گی تو نیچے لوگ جائے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا عمران خان صاحب کا یہ جو خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا اس وقت پنجاب میں اور مرکز میں اور چونکہ سنت اور پیولز بارڈی کے پاس ہے ان میں اروج پر ہے کرپشن اور میں نے اتنی نون لیگ کے دور میں اور پیولز بارڈی کے دور میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی دھڑلے کے ساتھ سرعام جس طرح آپ ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو شاید اور یہی وجہ مہنگائی کی جو وجہ بھی بن رہی ہے وہ یہ کرپشن اور بیڈ گورننس بان ریقوں کہ ہر منیسٹر جو ہے وہ پیسہ بنانے کے چکر میں لگا ہوا وہ اپنے میکمین کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے اس کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ڈپارمنٹ کا استعمال کرے تو ہر بندہ جو ہے وہ پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے حکومت جا رہی ہے اور ہم نے اگلا الیکشن پھر لڑنا ہے دوران بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بیتی گنگہ میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور ڈپٹی کمیشنرز اور اسسٹنٹ کمیشنرز اور سیکٹریز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر نیب جیسا ادارہ جو کہ اس مقصد کی بنایا گیا تھا میں رہا ہوں وہ بھی یہاں پہ آکے نکام ہو گیا اور بیوروکریسی اس وقت عربوں میں ایسے سیکٹریز کو جانتا ہوں جن کے عربوں کے ایسٹس ہیں میں ایسے ڈپٹی کمیشنرز کو جانتا ہوں جن کے عربوں میں ایسٹس ہیں اور وہ ایک ایک سیڈ جو ہے پچھلے دنوں میں فورسیل تھی پنجاب کے اندر کہ اگر آپ نے کوئی ڈی سی شپ لینی ہے اتنے کروڑ دے دیں اگر آپ نے سیکٹری شپ لینی ہے اتنے کروڑ دے دیں اگر آپ نے ایسی شپ لینی ہے اتنے لاکھ دے دیں ایک ایک سیڈ جو تھی فورسیل تھی اور وہ مسٹر ٹی کے گروپ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا میڈیا میں بھی تھا جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے مسٹر ٹی کے تو انہوں نے کافی اس میں اور اس میں سی ایم صاحب کا بھی نام اور سی ایم صاحب کے رشتداروں کے نام بھی اس میں سامنے آئے اور آپ نے عمران خان صاحب جو انکر ہیں ان کے دو تین پروگرام بھی سنے ہوں گے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کرپشن کو روکنے میں ناکام رہے اور مہنگائی کو روکنے میں ناکام رہے اور اگر ہم ان کی ویسے دیکھیں تو ان کی جو عالمی سطح پر پاکستان کے امیج بلند کیا ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں افغانستان کی جو پولیسی ہے جو افغانستان میں ایک طالبان کی نئی حکومت بنی ہے یہ عمران خان صاحب کی خارجہ پولیسی اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی خارجہ پولیسی کرتی جائے جو او ایسی کا جلاس پاکستان میں یہ بھی ملٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت کا مشترکہ ان کی قابشہ کارنامہ ہے اسی طریقے سے جو یو اے نو میں اور مختلف ممالک میں جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے امیج بلند کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہے اور ماضی میں کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا کردار ادار نہیں کر سکا جو عمران خان صاحب نے ادا کیا لیکن ملک کے اندر عمران خان صاحب ٹوٹلی ان کا فیلئر ہوا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستانی عوام کی بہت سی امیدیں وہ بستہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی اے کے برکر آج مائیوس ہے اور وہ شرمندہ ہے اور وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا عوام میں جا کے جو بھی کانسل لیول پہ یا جنرین کانسل لیول پہ جو ان کا تنظیم اددار ہے وہ عوام سے چھپتا بھیر رہا ہے شیلنٹ تینکیو ویرمائی شاہی صاحب آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ آج ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے رول اور اگرازوں مقاصد کے بارے میں بتایا اور میں امید کرتا ہوں کہ جن ناظرین نے یہ پروگرام اینڈ تک دیکھا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کی اچھی بچھی سے بالکل واقف ہو چکے ہوں گے تینکیو ویرمائی شاہد صاحب بہت شکریہ بلکہ میں کہوں گا اس پروگرام کی اگر دوبارہ کبھی وقت ملے تو کچھ چیزیں اس میں بھی آپ اور بھی مستقبل میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بالے سے بات کر سکتے ہیں جی ناظرین تو آپ سننے تھے شاہد ملک صاحب کی تفصیلی گفتگو اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کردار کے اوپر امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور کافی انفرومیٹیو لگا ہوگا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا اور ہم اسی طرح کے مزید انفرومیٹیو اور اچھے پروگرام آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ